اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ پلانٹس جن کو آپ ایزی لی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں نیچے سے وہ خود سے ہی پروپاگیٹ ہوتے رہتے ہیں اپنی روڈز کے تروں تو آپ ان کو ایک سے زیادہ بنا سکتے ہو جب آپ کا پوٹ فل ہو جائے رینی سیزن ہے تو ایزی لی آپ اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کچھ پلانٹس ہیں جیسے کہ ریبن پلانٹ ہے پہلا ہمارا ایزی لی آپ اس کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر کے زیادہ پلانٹس بھی بنا سکتے ہیں فرن کا پلانٹ ہے فرن کی ساری ورائٹی ہی ہمیڈیٹی کو پسند کرتی ہیں اور رینی سیزن میں بہت اچھے سے گروہ کرتی ہیں تو یہاں پہ جو یہ بوسٹن فرن ہے یہ جب آپ کا پوٹ فل ہو جائے تو آپ ایزی لی اس کی مٹی کو نکال کے اس کو آپ ڈیوائیڈ کر کے تو ایک سے زیادہ پلانٹس کو آپ بنا سکتے ہیں اور یہ سالوں سال تک آپ کے گارڈن میں اسی طرح چلتے رہتے ہیں دیکھنے میں بہت خوبصورت نیمیڈیٹی لور پلانٹ ہے اور نارمل گارڈن سول میں بہت اچھے سے چل جاتے ہیں پھر آ جاتا ہے ایسپیر ایگس فرن اور اس کو بھی بہت ایزی لی ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس کے ٹیوبرز ہوتے ہیں اور یہ نئے نئے پلانٹس جو ہے وہ نکال کے ڈیوائیڈ ہوتا رہتا ہے پوٹ فل ہو جائے آپ اس کو نکال لیں پورے کو اس کے ٹیوبرز کو الگ کیجئے اور اس کو ایزی لی آپ اس طرح سے ڈیوائیڈ کریں اور جتنے مرضی اس کے ہم پلانٹس جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں اور اینی سیزن جو ہے وہ بیس رہتا ہے جیسے کہ فاکس ٹیل فرن ہے تو جتنی بھی فرن کی ویرائیٹی ہیں آپ اس سے بہت اچھے سی ہنگنگ باسکٹ ریڈی کیجئے بہت اچھے سی پوٹس ریڈی کیجئے تو جس طرح مرضی اس کو جو ہے وہ سائٹ سے بہت سارے بی بیس نکالتا رہتا ہے اس کی کوئی بھی ویرائیٹی ہو بہت اچھے سی اس کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں رینی سیزن میں تو آپ جب بھی رینی سیزن ہو آپ کا بارڈ فل ہو گیا آپ اس کو ڈیوائیڈ کر کے لگا سکتے ہیں اگر ہم بلہ والے پلانٹ کی بات کریں تو اس میں جتنی بھی ویرائیٹی ہیں جیسے کہ میرلیس ہے رین لیلی ہے یا پھر بیس لیلی ہے کوئی بھی لیلی کا پلانٹ ہے جب آپ اس کے بلس کو لگاتے ہو تو آپ کے پوٹس کو ایسا ایسا جب وہ مچور ہوتا ہے تو سائٹ ببس نکالنا شروع کر دیتا ہے اور سائٹ میں کافی سارے اس کے بی بیس نکالاتے ہیں اسی طرح یہاں پہ امیرلیس ہے اس کو آپ کو جب ڈیوائیڈ کرنا ہے تو بیس سیزن ہے آپ اس کو ڈیوائیڈ کر کے زیادہ پلانٹس بھی بنا سکتے ہیں اور ویسے بھی جب ہم پلانٹ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو مدر پلانٹ اس کی نرجی سیو ہو جاتی ہے اور جو بی بی بلپ ہوتا ہے وہ بھی اچھے سے الگ سے گروہ کرتا ہے سو رینی سیزن میں تو آپ ان کو ضرور ہی ڈیوائیڈ کر دیجئے تاکہ آپ کے پاس بھی ایک سے زیادہ پلانٹس ہو سکیں اور مدر بلپ مزید پلانٹس کو پروڈیوز کر سکیں آگے جو پلانٹ ہے وہ ہے رجنگاندہ کا پلانٹ ٹیوب روزز تو جہاں آپ لگائیں گے تو اس جگہ کو یہ فل کر دیتے ہیں بہت جلدی ڈیوائیڈ ہوتے ہیں یہ رین لیلیز ہیں یہ بھی بارش میں بہت اچھے گروہ کرتے ہیں اور بہت اچھی فلاورنگ دیتے ہیں اس لئے ان کو رین لیلی بولا جاتا ہے اور یہ بہت جلدی آپ کے پاٹ کو فل کر دیتے ہیں کلر اور آئیٹیز اس میں بہت اچھی سی ہیں آپ اس کو گراؤنڈ میں لگانا چاہیں تو بھی لگائیں اگر پاٹس میں گروہ کرنا ہے تو بھی آپ اس کو گروہ کر سکتے ہیں بہت ایزیلی نارمل سوائل میں یہ ایزیلی گروہ ہو جاتے ہیں اور اچھی فلاورنگ بھی دیتے ہیں اور ڈیوائیڈ تو یہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ وافر ہو جاتے ہیں جتنے برسی آپ ان سے پاٹ کر سکتے ہو پیس لیلی ہے لیلی کی کوئی بھی ورائٹی ہے تو وہ سارے لیلیز اتنا ڈیوائیڈ ہوتے ہیں کہ آپ کو ان کو ریپورٹ کرنا ہی پڑتا ہے ایک پونٹ سے آپ کافی سارے پوٹس جو ریلی کر سکتے ہو ان بلب والے پلانٹس کو لیلیز کو ضرور اپنے گارڈن میں جگہ دی جیگا تاکہ آپ کے گارڈن میں یہ سالوں سال بنے رہیں پھر آ جاتے ہیں بٹر فلائی پی اس میں بھی آپ کو بہت ساری مل جائیں گے یہ بھی ایک بلبس پلانٹ پہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بھی نیچے ٹیوبرز لائک بلب ہوتے ہیں ان کو آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یہ پوٹ کو فل کر دیتے ہیں اور بہت ایزی ٹو گرو پلانٹس ہیں بہت ایزیلی گرو ہو جاتے ہیں صرف آپ کو کچھ کے ایٹیپس دیکھنی ہے اور آپ ان کو پارشوں میں ایزیلی ڈیوائیڈ کر سکتے ہو تو رینی سیزن ایسا ہے جس میں ہم کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں بہت زیادہ ہم پلانٹس ہم کو ریپارٹ بھی کر سکتے ہیں شیفٹ بھی کر سکتے ہیں سو بیس ٹائم ہوتا ہے اگر آپ کو ڈیوائیڈ کرنا ہی کسی پلانٹس آپ اس سیزن میں کر سکتے ہیں چاہے آپ کو کہیں سے ملتا ہے چاہے آپ کے اپنے گارڈن میں ہیں آپ اس طرح سے ان کو ایزیلی گرو کر سکتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت سے پلانٹس ہیں اور بہت ہی گومن پلانٹس ہیں جن کو آپ ایزیلی گرو کر سکتے ہو سنیک پلانٹس جو کہ بہت ہی زیادہ ورائٹیز میں آپ کو اویلیبل ہوتا ہے دواف بھی ہے اس میں ویریگیٹڈ بھی ہیں سیمپل گرین والا بھی ہے اس کو آپ ایزیلی ڈیوائیڈ کر سکتے ہو یہ کافی سارے بیبیس بھی نکالتا ہے ایمن اس کو آپ پروپوگیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیف سے بہت ہی بے بیبیس نکالتا رہتا ہے اس سے آپ اس سے بہت زیارے پلانٹس بھی کر سکتے ہو اسی طرح ایلو ویرا پلانٹس جو کافی سارے پلانٹس آپ ایک پلانٹ لے آئیں گے تو آپ کو بار بار پرچیز نہیں کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ کچھ کو ڈیوائیڈ کرنا ہے پورٹ میں سے نکالیے اس کے پورپس کو الگ کیجئے اور ان کو الگ سے مٹی ریڈی کر کے نارمل گارڈن سوی میں آپ اس کو لگائیں گے تو وہ بہت اچھے سے چل جائیں گے تو اسی طرح جتنے پلانٹس میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں سارے وہ پلانٹس ہیں جو ایزی ٹو گرو ہیں اور نارملی جب آپ ان کو سپرٹ کرتے ہو تو آپ ایزیلی ان کو وہ گرو ہو جاتے ہیں وہ اپنی جلدی ڈڈ نہیں ہوتے اور آپ کے گارڈن میں وہ کنٹینوسلی اپنی پروڈکشن کرتے رہتے ہیں رویو پلانٹ ہے جسے بوٹ لیلی بھی بولتے ہیں یہ ویرگیٹڈ والا ہے اور ایک جو ہے وہ یہ سیمپل والا ہے جو ڈواف فرائٹی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس میں پنک کلر کے فلارز آتے ہیں اور اگر آپ نے ایک پورٹ رکھا ہے تو بہت جلدی یہ دھیروں پورٹ آپ کے رڈی ہو جاتے ہیں اتنے زیادہ یہ نیچے سے اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرتا ہے روٹ کے پاس سے اگر آپ کو اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے الگ پورٹ میں بنانا ہے تو رینی سیزن بیسٹ ہے آپ اس کو ایزیلی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور جتنے مرضی سے پورٹ آپ بنا سکتے ہیں سپائیڈر پلانٹ ہے اس کو آپ ویسے بھی یہ اپنے پورٹ نکالتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ اس طرح سے آپ اس کے جو رنرز نکلتے ہیں ان سے بھی آپ اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں سو آپ ایزیلی ابھی رینی سیزن بیسٹ ہے ان سارے پلانٹس کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے تو آپ ان کو کر سکتے ہیں آپ سے ریکویسٹ بھی ہے چینل پر نیو ہیں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا بیل کے ساتھ تاکہ آپ کو ساری اپڈیٹس جو گارڈنگ کی ویڈیوز کی ہیں وہ ملتی رہیں اور اسی طرح مل کے ہم گارڈنگ کرتے رہیں لاسٹ پلانٹ ہمارا اریکا پام ہے اریکا پام بہت ہی خوبصورت انڈور پلانٹ ہے آپ اسے بہت ایزیلی ڈیوائیڈ کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس ایک پلانٹ ہے تو یہ کچھ ہی ٹائم کے بعد وہ آپ کے پوٹ کو فل کر دے گا اور آپ رینی سیزن میں اسے ڈیوائیڈ کر کے ڈھیروں پلانٹس بھی اس کے بنا سکتے ہیں تو ابھی کے لئے اتنا ہی ملیں گے پھر کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ ٹیک کیئر